خوش آمدید میرے دوستو امید ہے دوست احواب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے جنات کی پیدائش اور شیطان کی مردود ہونے کا واقعہ پہلے بات کرتے ہیں جنات کی قرآن میں اللہ جلل شانوں کا ارشاد ہے خلق الانسان من صلصال انکال فخار و خلق الجان نمی مارج من نار اس آیت قدو سے اللہ نے فرمایا ہے یہ جو جنات ہے یہ بڑکتی ہوئی آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے یا خالص آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے اچھا جنات جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی دنیا میں آئی اور جنات سے پہلے بھی ایک مخلوقتی شریر بلائی تھی ہنون و بنون تھے تو اللہ جلل شانوں نے آدم سے پہلے ہی جنات کو پیدا کیا تھا اچھا اس زمین کے پیدا ہونے کے بعد کائنات کے پیدا ہونے کے بعد کچھ بلائے کچھ شریر مخلوقتی وہ یہاں رہتے تھے تو اللہ جلل شانوں نے جنات کو پیدا کیا اور جنات کو ان پر مسلط کر دیا زمین پر جنات کو بیجا تو جنات نے ان سب کو ختم کر دیا اور خود جنات نے اپنی بستی اس دنیا میں بنا جی اچھا تخلیقی کائنات جب مکمل ہوئی تو اللہ جلل شانوں نے اس ابلیس کو جو فرشتوں کے گروہ میں سے تا اس کو اللہ جلل شانوں نے ایک آسمان اور اس زمین کے فرشتوں کا سربراہ بنا دیا ابلیس ملائکہ کے اس قبیلے سے تا جن کو جن کہا جاتا تھا اور جن ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جو فرشتوں کا جو گروپ تھا جن کو جن کہا جاتا تھا یہ خازنت جنت کے تو ابلیس جو فرشتہ تھا یہ بھی جو ہے اسی گروپ میں شامل تھا لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جنت میں تمام فرشتوں کا سربراہ بنایا جاؤں گا اس خیال نے اس کی جو ہے وہ دن رات خراب کر دی اچھا پھر زمین پر کچھ وقت بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جنات نے بھی زمین پر قتل و غارت شروع کر دیا اور آپس میں لڑائیا شر فساد یہ آپس میں شروع کر دیا جب آپس میں یہ ساری لڑائیا شروع ہو گئی تو اللہ جل نشانوں نے ان پر ابلیس کو بھیجا اور فرشتوں کی معیت میں بھیجا کچھ فرشتے تھی ان کے سربراہی میں ابلیس کو بھیجا اور ابلیس کو کہا کہ ان کیزوں کی صفائی کرو اچھا دنیا میں آکہ ابلیس نے فرشتوں کی مئیت میں ابلیس آیا اور اس نے جنات کو بگایا اور جنات جو ہے یہ سارے کے سارے سمندروں میں اور جزیروں میں چلے گئے اور باگ گئے اچھا اللہ سے دشمنی مول لینے سے پہلے جو ابلیس تھا اس کا نام ازازیل تھا اور اس وقت زمین پر جتنے بھی فرشتے تھے ان سب میں ازازیل فرشتہ تھا جو جنات کی قبیلے میں سے تھا یہ ان سب چیزوں میں زیادہ بہتر تھا یعنی ابلیس جو تھا یہ فرشتوں کی قبیلے میں سب سے اعلی شخصیت تھا اور اسی لئے وہ فرشتوں کا خازن بھی تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آسمان اول پہلے آسمان کی جو سلطنت تھی وہ ابلیس کے حوالے کر دی تھی اس ازازیل کے حوالے کر دی تھی اور اس کو وہاں پہ سلطان الارض کہتے تھے یعنی کہ ابلیس جو ہے یہ پہلے آسمان میں تمام ملائکہ کا پہٹ تھا رئیس الملائکہ تھا لیکن مسئلہ اس دن شروع ہوا جس دن اللہ جللشانو نے تخلیق آدم کا ارادہ فرما دیا وہاں سے ابلیس کو جو ہے مسئلہ پیدا ہوا اور وہاں پر ابلیس یعنی ازازیل نے اللہ کو اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ اگر آپ آدم پیدا کریں گے ایک مخلوق پیدا کریں گے انسان پیدا کریں گے اور میں پھر دوسرے نمبر پہ رہو جاؤں گا آدم جو ہے وہ اعلیٰ درجہ کا ہوگا تو پھر آدم کی اولاد مجھ پر ظلم کریں گے اور میرے بچوں پر ظلم کریں گے کیونکہ زمین پر تو ہم رہتے ہیں تو آدم کی اولاد بھی آ جائے گی تو وہ ہمارے بچوں پر ہماری نسلوں پر ظلم کرے گا لہٰذا ہم سے ہماری سلطنت یہ چین لی جائے گی اور یہ بھی اس نے اللہ کو بتا دیا کہ میں بھی تو آپ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہوں تو آدم کی پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے ابلیس نے اپنے فوقیت کے جتنے بھی چیزیں تھی وہ اللہ کو بیان کر دی کہ میں سب سے آلہ ہوں میں آگ سے پیدا ہونے والا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں مجھے جو ہے میں سلطان ہوں زمین کا میں پہلے آسمان کا سلطان ہوں تو کیوں آپ آدم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ جللشانو نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کر دیا اور اس میں اپنے روح پونکتی جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آیا اور وہ تیار ہو گیا تو اللہ جللشانو نے فرشتوں کو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب جا کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہاں پر عزازیل جو ہے اس کے دل میں جو حسد تھا وہ اٹھایا اور وہ باہر نکال آیا اور یہاں پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور عزازیل یعنی ابلیس نے وہاں پہ سجدے سے انکار کر دیا اور وہاں پر ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق ہوں میں آدم سے افضل ہوں یہ مٹی سے پیدا ہونے والا مخلوق ہے اس لیے میں اس سے افضل ہوں میں کے سجدہ کر سکتا ہوں اس لیے جتنی عبادت ابلیس یعنی عزازیل نے کی تھی وہ ساری کی ساری عبادت ختم اور اسی جرم میں کہ اس نے خود کو افضل کہا اللہ نے اس کو گرفتار کر دیا اس کی پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہوئی تھی تو اس کے جو ہے وہ پیدائش میں ہی کبرتا اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اور اسی وجہ سے یعنی عزازیل کو ابلیس اور شیطان کہہ کر مردود کیا گیا اور آسمان سے نکال دیا گیا اور زمین اس کے لیے مستقل جو ہے ٹکانہ بنا دیا گیا اور ابھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو بھی شیطان یا اس کی پیروی کرے گا اس کے پیچھے چلے گا وہ ناکام ہوگا اب جو ہے فرشتے وہ سارے کے سارے انسانوں کی حفاظت اللہ کی عبادت ان چیزوں پر معمور ہے اور جنات جو ہے یہ سمندر پر رہتے ہیں ان کی مستقل جگہ سمندر ہے لیکن یہ جو ہے وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو ایمان والوں کو ان کے جو ہے وہ راہ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں پھر شیطان کے چال یہ سارے کے سارے شیطان کے کام یہ سارے کے سارے اللہ نے حدیث میں ذکر کیے ہیں قرآن میں ذکر کیے ہیں خیر یہاں تو بات تھی کہ فرشتوں میں سے جو ابلیس الگ ہوا اس کی اور جنات کا ذکر تھا تو جنات تو رہتے رہے ہیں آج بھی دنیا میں رہ رہے ہیں اور وہ بس زندگی گزار رہے ہیں اور ابلیس جو ہے یہ انسانوں کو ایمان والوں کو جو ہے ورغلانے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے باقی شیطان کے چال طریقے انسانوں کو ورغلانے کے جو راستے وہ اختیار کرتا ہے وہ حدیث میں وجود ہے قرآن میں اللہ جللہ شاہر نے اس کے بارے میں ذکر اس کے مکر اور فریب کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جو ہے شیطان یہ یہ ایسے ایسے کرتا ہے تو یہاں پر بات اتنی تھی کہ جنات اور فرشتوں میں سے جو ابلیس الگ ہوا اس کا کیا واقعہ تھا وما علینا اللہ البلاغ